السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مل لا نبی بعدہ اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے شیطان کا ایک خوبصورت جال افرات و تفرید شیطان طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جس طرح کا انسان ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے اسی طرح کا جال پھیلاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ میں ارشاد فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داقل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے عبد الرحمان ناصر السعادی رحمہ اللہ اس کی تصصیر میں فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرے اسلام نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کی تعلیم ان کے مرضی کے موافق ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور جو ان کے مزاد کے خلاف تعلیم ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو شیطان افرات و تفرید کے دریہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان کسی آدمی کو نماز کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ نماز کا بہت شوقین ہے نماز کا بہت پابند ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بہت زیادہ یہ چست رہتا ہے بہت محنت کرتا ہے تو حقوق العباد کی کوتاہی میں اس کو لگا دیتا ہے کوئی بندہ ہے جو حقوق العباد میں بہت محنت و کوشش کرتا ہے اس سے وہ پیچھ ہٹنے والا نہیں ہوتا تو اللہ کی حقوق میں نمازوں کی پابندی میں اور نمازوں کی ادائیگی میں اس کے ہاں کمی اور کوتاہی اور غفلت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے اور وہ نماز نہیں پڑتے اور کہتے ہیں ہم بہت زیادہ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑتے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نمازوں کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں تحجد گزار ہیں نماز کے پابند ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور والدین کی خدمت سے اور وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بہت دور رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں تو بہت محنت کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم بہت کوتاہی کرنے والے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرائز میں محنت کرتے ہیں اور نوافیل کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نوافیل میں پورا وقت گزارتے ہیں اور فرائز کا احتمام نہیں کرتے تو یہ افراد و تفریت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زہ بہت زیادہ نیک اور پرہزگار سمجھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں تو فلا نیکی میں اتنا آگے ہوں کہ کوئی شخص اس میدان میں مجھ سے آگے نہیں جا سکتا اور فلا میدان میں میرے ہاں کمی اور کوتا ہی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح مانو میں ہمیں اسلام کے تعلیمات کو مکمل طور سے اپنی زندگی میں حافظ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورنبی کریم والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ